اور اب یہ جانے حکومت سنجید کی سے کام کرے تو پاکستان کے عباؤں کو ریلیف مل سکتا ہے جماعت اسلامی کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ لیاقت بلوش کا حکومت سے مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے کہ حکومت سے اچھے نوٹ پر مذاکرات ہوئے ہم نے عباؤں کی ترجمانی کی ہے جبکہ تمام تر مطالبات سامنے رکھ دیئے گئے ہیں ہمارے زیادہ تر کارکنان کو رہا کر دیا گیا 35 کو نظر بن کیا گیا تھا فیرس حکومتی ٹیم کو دے دی ہے جبکہ واضح کرتا ہوں کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا اگر اس کو سنجیدگی سے کام کرے گی تو ان کو اس میں ریلیف ملے گا پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا وگرنا دھرنا اور عوام کا اتجاج انہیں سنجیدہ غور و فکر پر مجبور کر دے ساری چیزیں نوٹ کر لی گئی ہیں اور انہوں نے خود اس چیز کو کہا ہے کہ وہ ایک ٹیک میٹی تشکیل دیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مطالبات پر وہ کوئی آپس میں بات کریں گے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں کہ رہا تو کر دیے گئے لیکن جو اس وقت تک ہماری اطلاعات تھیں کمو بیش 35 اپراد ہیں کہ جن کے نظر بندی کے آرڈرز کیے گئے جن کو جیلوں میں بیجا گیا ہے ہم نے وہ تمام نام اور پوری لسٹ ان کے سامنے ان کو مہیا کر دی ہے درنا بھی جاری رہے گا اتجاج بھی جاری رہے گا اور پورے ملک کے عوام کے لیے ہمارا جو اتجاج کا پیغام ہے یہ پوری مضبوطی کے ساتھ ان تک منتقل ہوتا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے